سب سے پہلے سب سے مشہور تازیہ اسے ہم بولتے ہیں تازیہ تازیہ بولتے ہیں اصل یہ لفظ ہے تازیت سے ہی تازیہ نکلا ہے اور تازیت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تا علیف نہیں تا عین تازیت تازیہ اسی سے نکلا ہے یہ جو تازیہ مارتے ہیں یہ دراصل اصل معنی کیا ہے اس کا تازیہت کا معنی ہے کہ کسی کو مصیبت پہنچنے پر سبر کی تلقین کرنا تازیہ ہے ہم بھی بولتے ہیں نا مرگے تو تازیہت کو گئے کیا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پھر تازیہت کو گئے کیا یا نہیں تو بندہ بولتا تازیہت کو جاکا آیا بھائی کیا مطلب میرے نہیں کھا لے گا آیا تازیہت کو جاکا آیا کسی کو صدمہ پہنچا تکلیف پہنچی اسے سبر کی تلقین کرنا دیکھو بھائی باپ مر گیا بیٹے کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ مصیبت پہنچیے دوست کو آپ آپ گئے دیکھو بھائی اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے سبر کرو اللہ سے راضی رہو دعائیں کرو انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں یہ کام جو کر کے آیا نا اس کا نام ہے تازیہت اسی کو کیا کیا بولتے بولتے اردو میں کیونکہ لکھنا نہیں آتا نا ہم کو لکھنا نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا بولتے اردو لکھو گا تو انگلیش لکھتے یہ اسی قوم ہماری تو انہوں کیا کیے تازیہت کو تاعین بھل گئے ذہن میں کہہ رہا تازیہ تازیہ بولے اور وہ معنی کچھ اور بدل گئے تازیہ تازیہ بول گا وہ معلوم بھی نے وہ تازیہ کون سے روٹ ورڈ سے نکلا عربی ہے یا انگلیش ہے تمیل ہے وہی معلوم نے جیسا ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے سعید آباد بولتے تھے باخر سعید آباد ہمارے بڑے بھوڑے سعید آباد سے ٹرین پکڑے بس پکڑے بہت مشہور سٹاپ سعید آباد وہ سعید آباد جا کے اب کیا ہوا سعید آباد بھی بولتے تھے باد میں لوگ لیکن اس سے بھی آگے کی نسل کیا کری وہ بات بھی نکال کو کیا کری تمیل میں بنانے کے بعد سے سعید آباد کر دا لی اب دیکھو کتنا فرق سعید آباد اور سعید آباد اب ریسرچ کر کو نکالنا ہونے لفظ سعید آباد کو سعید آباد کیسا کر رہا تھا ہوئی نہیں میر ساہب پٹ مارکٹ میر ساہب کوئی تھے ان کے نام پر مارکٹ رکھا گیا میر ساہب پٹ اسے نکال وہ کیا کرے میسا پٹ مارکٹ میسا پٹ مارکٹ میسا پٹ مارکٹ میسا پٹ مارکٹ میر ساہب پٹ میں کتنا فرقے دیکھو یہ جہالت ہے معلوم نہیں نام کیوں پڑھتے کیسے پڑھتے تو ایسے ہی ہمارے اندر کیا ہو گیا یہ تازیت کا نہ معنی ہے نہ کہاں سے نکلا معلوم ہے تو اسے ایک نیا لفظ سمجھ گئے تازیہ مارتے تازیہ مارنے کے چیز نہیں تازیہ جا کے تلقین کرنے کی بے خوب تازیہ کہتے ہیں تازیت کہتے ہیں کوئی مسئیبت زدہ کو جا کر سبر دلائیں مارنے کی چیزیں مسئیبت زدہ کو جا کر ابھی مارے تو کیا ہونا سوالت نہیں اسے مسئیبت پہنچی بلو خود مار لگو بڑھ گو کیا جی پاگل ہوگا در کو بھگ کو آ جانا باہر نکل کو اسے کہا کہ ہوگا بھائی میرا باپ ماریا میں پریشان بیٹھا ہوں آپ کو مجھے دلاسہ دینے کے بجائے تمہارے باپ مر کے بلو نہیں مارنا شروع کر لیا تو کیا ہوں گی حالت اس کی ارے زیوانہ پاگل کئی کو نہیں مار لیتا تو یہی حالت ہوئی یہ دراصل حضرت حسین کو شہید کیا گیا اس غم میں یہ تازیت کرتے ہیں اچھا بھائی اقل نقل دونوں حدیث و قرآن بھی سامنے رکھو اقل بھی سامنے رکھو کسی بھی حیسی ایس سے جائز لگتا ہے کہ دیکھو ایتھنٹک احادیث یا موضوع سب چھوڑو کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں لیکن اقل سے ہی صحیح لگتا ہے حضرت حسین کو شہید کیا گیا اس صدمے میں خالی شیعہ ہی کیا یہ صدمہ کس کو بھائی ہے ہر مسلمان کو ہے نا جی اس پہ الگ تفریقہ ہی کیا جی ہے شیعہ کا تفریقہ ہی کیا ہے کہ تم تازیہ مارو سنی تازیہ دیکھیں گے گھتے انہیں مارتا نہیں انہیں انہیں خالی کالے کپڑے پہن لے گھر سے ڈرو اسے کہ نا کیا جاؤ کر لے تکیمان ہوں نہیں ہمیں لیکن اوزور سے گھڑکو دیکھ لیں گے خالی دیکھ کو سواب لیں گے تمہیں مار کو سواب لیں گے اب سوال کیا ہے کہ بھائی حسین کی شہادت رضی اللہ عنہ ہوئی حقیقت دس محرم کو ہوئی حقیقت لیکن سوال کیا ہے کیا تم ہی صرف صدمہ ہے یا ہم کو بھی ہے کونسا ایسا بدبخت ترین مسلمان ہوگا جو کہے گا کہ مجھے حضرت حسین کی شہادت پہ صدمہ نہیں ہے بتاؤں کوئی ادنا ترین مجھے کوئی مسلمان بتاؤں جو کہے کہ حضرت حسین کی شہادت پہ مجھے خوشی ہے پوری امت غمگین ہے جی سب کو صدمہ پہنچا جی جب بھی وہ واقعے پڑھتے ہیں دل روتا ہے سب کو صدمہ ہے لیکن صدمے کو ٹیکل کرنے کا کیا یہی شریع طریقہ ہے کہ اسے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں تازیہ مار کے یا چاکوں سے کٹ کے یا گریبان چاک کر کے یا خون نکال کے یا سر پہ مار کے یا سر کی رکھ کٹ کے یہ جتنے کچھ بھی ہیں میں پوچھتا ہوں اسلام یک مکمل مذہب ہونے کی حیثیت سے غم منانا خوشی منانا طریقہ بتایا ہوگا نہیں ہوگا ہوگا تو کیا طریقہ غم منانے کا کوئی سدمہ پہنچے کوئی پریشانی مصیبت آئے غم منانے کا طریقہ ہے یا نہیں ہے ہے کیا طریقہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پہلے پڑھو اللہمَا اَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِ وَخْلُفْ لِخَيْرًا مِنْهَا یہ دعا بھی پڑھو اپنے ہیں بھائی سہانے ہی جا رہا ہے کتنا کرو تین دن علیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن سے زیادہ کسی کے لیے غم منانا جائز نہیں ہے سوائے بیوی کو کہ اس کا شوہر مر جائے تو چار مہنے دس دن غم منانا ہے اسی عدد بولتے ہیں ہاں اسے عدد بولتے ہیں وہ غم ہی کی اسی واسطے اس میں زیب و زینت نہیں کرنا ہے شوہر کا مکان چھوڑ کے نہیں جانا ہے وہ غم کی قیفیت میں رہو اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں سوائے تین دن کے اگر منانا ہی مطلب منانا کا مطلب کیا ہے غم ہے اچھے کبڑے پہننے کو دن نہیں چاہتا ہے تو ایسا تین دن کر سکتے ہیں اسی واسطے ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے صحابیات روایت کرتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت ابو سفیان کی وفات کا تین دن ہوا اس کے بعد خود انہوں نے کہا کہا کہ اپنی لونڈی کو بلایا کہا کہ مجھے خوشبو لے آؤ اور تھوڑی سی خوشبو وہ زمانے میں خوشبو ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے ہم کیا ہیں لیکویڈ وہ زمانے میں سولیڈ بھی ہوتی تھی تو اس کو کیا ہے ادھر ادھر لگایا جیسا پاورڈر ہوتا ہے ویسا پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم مجھے خوشبو لگانے میں کچھ بھی انٹرس نہیں ہے اللہ کی رسول کی وفات کے بعد میں کیوں خوشبو لگاؤں مجھے خوشبو لگانے میں کوئی انٹرس نہیں ہے لیکن میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی کو جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ غم منائے آج میرے باپ کو وفات پائے تین دن ہو چکے ہیں اس کے اظہار کے لئے میں نے زیب و زینت کی کہ تین دن کے بعد ہمیں غم نہیں ہے بطور غم کے منانا بھی ہے تو وہ تین دن اور ایک سٹھ ہجری دس محرم میں حضرت حسین کی شہادت ہو گئی تو تین دن کب ہوئے کب ہوئے جی تین دن ہاں تیرا محرم ہجری کتویں سکسٹی ون ایک سٹھ تب تین دن قتم ہو گئے اب کوئی جواز ہے کوئی جواز ہر سال ہر سال اسے یاد کر کر کہ رونا غم منانا کہاں سے ثابت ہے جی اگر ایسا ہے تو دنیا کے اندر تاریخ میں ہزاروں ایسے دن ہیں جہاں بڑے بڑے شہدہ کیا ہیں شہید ہوئے ہیں ان کا غم مناتے مناتے تین سو ساٹھ پر پان دن کوئی دن تمہارا نہیں نکلے گا کیونکہ کوئی نہ کوئی شہید ہوئے ہیں موسیقی موسیقی